بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بوشتہ بی بی کا بنی گالا میں جو سب جیل ان کو وہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا یہ جو کنٹروورسی ہے اس کنٹروورسی نے شدت اختیار کر لی ظاہر ہے اور پھر جو ایک سب سے اہم کوئیسٹن جو اب اس وقت پوچھا جا رہا ہے یا جو کوئیسٹن کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی کیا یہ جو ان کی جو شفٹنگ ہوئی اور بنی گالا میں اس کو سب جیل ڈکلئر کیا گیا اور ان کو ڈیالا جیل میں نہیں رکھا گیا کیا یہ کسی ڈیل کی کنسیکونس ہے یا ادروائز یہ ویسے ہی ہو گیا اور کسی نے ویسے ہی مہربانی کر دی اور یہ وہ کوئیسٹن ہے جس کے اوپر میں رہا گئے کہ ہر کوئی پاکستان کے تمام جنرلسٹ کی جا رہا ہے کہ یہ کوشش ہوگی کہ اس کے بارے میں پتہ کیا جائے اس کے بارے میں انفرمیشن لی جائے اور ادروائز میں نے جیسے آپ کو کل کل کے جو وی لاؤگز تھے ان میں بھی میری جو انفرمیشن اس وقت تک تھی اور پھر میرا انیلیسس جو تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی میرا انیلیسس تو یہ ہے کہ اس کیس یہ جو ان کی جو شفٹنگ ہوئی ہے وہ اس وقت میں اپنا انیلیسس کی بات کر رہا تھا کہ جی میرا نہیں خیال کہ جو یہ فیصلہ ہے کہ جی ان کو بشرا بی بی کو جب ان کی کنوکشن چودہ سال کی جب ان کو سزا ملی توشہانہ کیس میں تو ان کو وہاں رکھنے کی بجائے ان کو ان کے گھر میں بنی گالہ میں وہاں پہ رکھا جائے اس کو سب جیل لکلیر کیا جائے تو یہ جو ایشو ہے یہ فیصلہ کس نے کیا تو میرا اس وقت کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ جو چیف کمیشن اسلامباد ہیں وہ خود کر سکتے ہیں جو کہ وہ آثورٹی ہیں قانون کے تحت آثورٹی وہی ہیں ویسے اور یہ کہ جی میں نے میرے خیال میں یہ فیصلہ میں نے کہا تھا کہ چیف منسٹر پنجاب بھی نہیں کر سکتے کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب بھی نہیں کر سکتے انٹریر منسٹر جو ہیں اجاز گوھر صاحب وہ بھی نہیں کر سکتے اور پرائیم سٹر انوار الحق کاکر صاحب میرے خیال میں وہ بھی شاید ان کا بھی یہ فیصلہ نہ ہو پہلی تو بات میں آپ کو یہ بتاؤں گے میری جو اس میں جو میری بات ہوئی مختلف لوگوں سے ایک تو یہ بات کہ اجاز گوھر صاحب انٹریر آج کل آپ کو بتایا کہ نگران وزیر داخلہ ہیں انٹریر منسٹر ہیں اور جو چیف کمیشنر اسلامباد ہیں وہ ان کی ڈومین ہے ان کے انڈر آتے ہیں اور سو اصولا جو ہے جب اس قسم کی بات ہوئی اور اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے ظاہر ہے ہائی پروفائل ایک ایک کیس ہے ایک کانوکٹ کا اور اس کو اگر امران ہان صاحب کی اہلیہ ہیں اور ان کے متعلق اس قسم کا فیصلہ کیا جا رہا ہے تو انٹریر منسٹر کو دیفنیٹلی پتا ہونا چاہیے تھا تو میری گوھر اجاز صاحب سے بات ہوئی کل تو میں نے کہا کہ جی مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا اس کی اطلاع ہے کس نے یہ آرڈر کیا تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا نہ میرے تھرو پروسس ہوا نہ مجھ سے کنسلٹ کسی نے کیا کہتے ہیں کہ وہ پھر اپنی مصروفیت بتانے لگ گئے کہ میں وہاں پہ میری میٹنگز پھر اس کے بعد ادھر میٹنگز پھر کوئٹہ ادھر ادھر اور ابھی یہ سب کچھ مطبع ہے کہ وہ اپنی مصروفیت بتا رہے تھے کہ میری یہ مصروفیات رہیں اور ہیں اس وقت تو انہوں کا یہ کہنا تھا کہ میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں اچھا میں نے جو کیر ٹیکر پرائم ایسٹر ہیں انوار الحق کاکٹ صاحب ان کو بھی میں نے سوال بھیجا اور ان کے موبائل نمبر کے اوپر تو میں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ میں نے کہا مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح سے ہوا کہ آپ نے اس کا مطبع ہے کہ کس نے یہ آرڈر کیا کس کے حکم کے اوپر ہوا اور کیوں ہوا اس طرح تو ان کی طرف سے حیرینیہ کوئی جواب نہیں آیا ایک اور وزیر سے میری بات ہوئی وفاقی وزیر سے جو انٹریم گارمنٹ کے وزیر ہیں اور ان سے میری بات ہوئی اسی مسئلے کی اوپر آف دریکرڈ چکے بات تھی تو ان کو بھی اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا وہ کہتا ہے ہمیں تو مجھے جو ایک بات تو پتہ لگی کہ کیابنٹ منسٹرز جتنے بھی تھے میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کسی کوئی پتہ تھا کہ یہ فیصلہ یا یہ کام ہونے جا رہا ہے بکوز یہ جو بھی کچھ ہوا یہ زیادہ تر لوگوں کو جس طرح مجھے آپ کو عام لوگوں کو ٹی وی چینل کے ذریعے مطبع دو دن پہلے پرسورات کو پتہ ہمیں چلا کہ بوشا بی بی کو شفٹ کر دیا گیا بنیگالہ میں وہاں سبجل سو اسی طریقے سے وہ جو ہے ان کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا اچھا ایک تو یہ بات اور پھر یہ کہ جی اس کے علاوہ آپ کو بتایا کہ کل عمران ہان صاحب اور بوشا بی بی کی میڈیا سے جب انٹریکشن ہوا اسی مسئلے کے اوپر خود انہوں نے آ کے بات کی جو میرا کل کا شام کا وی لاغ تھا میں نے اس میں بھی یہ آپ کو بتایا تھا اس میں یہ کہ جی ان دونوں نے ڈینائر کیا ہم نے تو درخواست ہی کوئی نہیں دیا اور اگر کوئی ترخواست دیا تو وہ کینسل کر دیں ایک بات اس میں عمران ہان صاحب نے یہ کہی کہ جی مجھے تو صبح پتہ لگا ہے کہ بوشا بی بی کو وہاں شفٹ کر دیا گیا میں نے تو رات کو کمبل بھی ان کو اپنا بجوائے تھا بوشا بی بی کو اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا ہماری ریکویسٹ کے اوپر نہیں ہوا اور کوئی رائٹنگ میں کر رہا ہے لکھا ہوا کچھ نہیں تھا اور ہو سکتا ہے لکھا ہوا درخواست کچھ نہیں ہوگی انہوں نے لکھا ہوا لکھ کے انہوں نے نہیں دیا ہوگا لیکن اگر فرض کریں کہ ویسے ہی کسی نے ان کو کہا ہو کہ نہیں ہم آپ کو شفٹ کرتے ہیں یا سمیلی ڈیم کی بات بھی کی کل چکے وہاں پہ ریسٹ ہاؤس جو ہے اور پھر یہ بھی بات کی گئی کہ جی بنی گالا جو ریسٹ ہاؤس ہے اپنا گھر ہے آپ کا میں نے تو کہیں نہیں جانا میں نے تو چونکہ میری کنوکشن ہو گئی ہے میں جیل میں یہیں پہ ٹھہر ہوں گی میں کسی ریسٹ ہاؤس میں نہیں جاؤں گی اور بنی گالا بھی اگر وہ لے کے گئے تو ان کو تو وہاں پہ انکار کرتے ہیں چاہیئے تھا کہ میں تو جاتی نہیں میں سب جیل اس کو میں تسلیم ہی نہیں کرتی سو وہاں سے ریسٹنس کیوں نہیں ہوئی اگر اس طرح کی بات ہے اگر واقع کوئی ڈیل نہیں ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہے اور بلاوجہ کی کسی نے مہربانی کر دی کس نے مہربانی کی وہ ظاہر ہے ابھی ظاہر ہے نام کسی کے سامنے کوئی نام نہیں ہے کہ جی کس شخص کی مہربانی یا کس کس فرد کی ڈیریکشن کے اوپر کاغیا نہیں کہ جی ان کو آپ بجوا دیں اچھا اب یہ ہے کہ جی پھر کل بوشب بھی کل سارا دن وہاں پہ رہیں عددت کا جو ان کا جو کیس تھا اس میں وہاں پہ پورا دن وہاں پہ وہ رہیں اور ان کی ظاہر ہے جو جڑپ وڈپ بھی ہوئی مانیکہ کے ساتھ ان کی اور عمران حان صاحب کی اور انفرچنیٹلی جس قسم کی باتیں آپ نے سن لی ہوں گی میں نے تو کل جو بات کی میں اس میں ڈیٹیل میں پڑے ہی نہیں کہ کس قسم کی باتیں ہو لیکن این یاو کوئی اتنی اچھی سننے کی باتیں نہیں تھیں کوئی اتنی زبدس قسم کی باتیں نہیں تھی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کل سارا دن بوشہ بھی وہاں پہ وہاں پہ کہہ سکتی تھی کہ میں نے تو نہیں جانا میں تو مجھے کنوکشن ہوئی ہے اور مجھے جیل ہوا ہے تو میں یہی پہ رہوں گی اور یہ بات عمران حان صاحب ہی کہہ سکتے تھے کہ جی نہیں ان کو بھی اڈیالہ جیل میں رکھا جائے یا کسی بھی جیل میں رکھا جائے اڈیالہ جیل میں رکھتے تو آپ کسی دوسری جیل میں ان کو رکھیں یہ جو یہ جو مسئلہ ہے اور پھر یہ جو میں نے کل آپ سے بات کی تھی کہ جی انڈائریکٹ کانٹیکٹ کی تو بوشہ بیوی نے یہ بات تو تسلیم کی کہ ان سے انڈائریکٹ کانٹیکٹ کیے گئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی ڈیال نہیں کی اب میں آپ کو بتاؤں کہ کل میری ایک سورس سے بات ہوئی تھی اب یہ ہے کہ دیکھیں سورسز بعض اوقات جنرلس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جب مختلف قسم کی انفرمیشن ہمیں ملتی ہے مختلف قسم کی ہم انفرمیشن لینے کیلئے فرض کر رہے ہیں یہی والی بات تو اگر آپ ڈیگ آؤٹ کر رہے ہوں کہ یہ کیسے ہوا کیا کوئی ڈیال ہوئی یا نہیں ہوئی تو کل میں نے ویسے ایک سورس سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا اب یہ کلیم ہے دعویٰ ہے میں اس کو یہ نہیں کہتا ہے یہ حقیقت ہے یہ سچ ہے جھوٹ ہے یہ میں کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ایک طرف کی بات کہ بشاوی بن عمران حان صاحب نے تو کہہ دیا کوئی ڈیل نہیں ہوئی سب یہ ڈیل ویل نہیں ہوئی اور ہمیں یہ ہے کہ اگر کوئی ہم نے درخواست کیا تو درخواست ہمیں دکھا دیں ہم نے تو کوئی درخواست نہیں کی تو وہ یہ کہ مجھے انفرمیشن یہ ملی کہ جو میرا سورس تھا اس سورس کا کلیم یہ تھا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو بھی بات اگر کسی سے بھی ہو رہی ہے انڈریکٹ بات جو کہ خود مشتہ بی بی نے کہا تو یہ بات انہوں نے کنفرم کیا ایک بات اس سورس نے کہ عمران حان سے ڈریکٹ آج تک کوئی نہیں ملا اور انڈریکٹ بھی اس طریقے سے عمران حان صاحب کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو اور بہت سے پہلے باتیں ہوتی نہیں کہ عمران حان صاحب کو جیل میں کون ملا کون نہیں ملا یہ سپیکولیشن ہوتی نہیں لگ اور ساری سپیکولیشن ہی تھی اور عمران حان صاحب نے خود یہ بات تسلیم بھی کی اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے کہ جی وہاں پہ تو ان سے تو کوئی بھی نہیں آج تک ملا تو اب بشتہ بی بی جو انڈریکٹ جو کانٹیکٹ کی بات کر رہی ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے یہ میرے جو سورس کا جو تھا ان کا یہ بات تھی کہ اگر کوئی بھی جو بھی انڈریکٹ کانٹیکٹس ہیں یا ڈریکٹ ہیں یا انڈریکٹ کانٹیکٹس ہیں عمران حان کے لیے جو بھی فرض کریں کہ اگر میسج ہے انڈریکٹ کانٹیکٹ جو بشتہ بی بی کہہ رہی ہیں تو اس کے حوالے سے جو فرض ہے جس کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے وہ بشتہ بی بی ہی ہیں اس کے علاوہ کوئی پارٹی کا نہیں ظاہرہ پارٹی کا ہے ہی نہیں رہا ہی کوئی نہیں شاہ ملکریشی سے کوئی کیوں کانٹیکٹ کرے گا یا پریوز علائی صاحب سے یا ایون جو پی ایم ایل جو پی ٹی آئی کے لوگ باہر اس وقت موجود ہیں یا اس کے انکمبنٹ جو چیئرمن ہیں ان کو کوئی بیریسٹر گوہر یا دوسرے لوگ ان کو کیوں کانٹیکٹ کر کے ان کو کیوں میسج دے گا سو جتنے بھی اگر وہ میسجنگ جو بھی ہے جو کانٹیکٹ ہے وہ کانٹیکٹ یہی والی بات کہ جی بشتہ بی بی کے ساتھ کانٹیکٹ کی بات انہیں کی اب یہ ہے کہ جی اس سورس کا یہ کہنا تھا جو کہ میں کانٹر میں جو آپ کو بتا رہا تھا جنرلزم میں ہم جب اس طرح کی کوئی انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ کانٹر چیک کرتے ہیں اور کانٹر چیک کر کے ابھی کانٹر چیک ہو نہیں سکا کسی سورس سے ابھی میں رہے ہیں وہ ریک انفرمیشن نہیں ہو لیکن ان کا دعویٰ ہے جو کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے وہ اس قسم کی بات ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہی بشا بی بی کو بھیجا گیا اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ سٹیپ ون ہے سٹیپ ٹو بھی آگے کچھ ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے تو یہ بات بتائی گئے لیکن پھر اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس انفرمیشن is not confirmed میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سو آفیس سے دروس انفرمیشن ہے یہ ایک دعویٰ ہے ایک سورس کا اور وہ دعویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن انہی آؤ یہ ساری جو سیچویشن ہے اس سیچویشن میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج ایک تو کل عمران حان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ انہوں نے ایک بات کی اور یہ بات بڑی صحیح لگتی ہے انہوں نے کہا کہ آج سارے وکیل کہاں چلے گئے وہ عمران حان صاحب کو چھوڑ کے سارے اپنی اپنی الیکشن کیمپین میں مصروف ہو گئے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو بارز کے لوگ تھے اور جو لوئرز تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو دیوار بند کے کھڑے ہو جائیں گے اور عمران حان صاحب نے میرے نائن کے بعد اپنی پارٹی تقریباً لوئرز کے یہ حوالے کر دی تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ فیل ایسے ہوتا ہے کہ ایک تو عمران حان صاحب کو جتنے بھی کیسز آپ دیکھیں نہ کہ جو ان کے کریمنل کیسز ان کے خلاف چلے ان کے وکیلوں نے جیسے وقالت کرنی چاہیے تھی عام وکیلوں سے بھی آپ پوچھیں نا جو انڈیپنڈنٹ وکیل ہوں جو ریلائبل ہوں آپ وہ سب کہیں گے کہ جی ان کے کیسز صحیح کی کیسے لڑے نہیں گئے اور یہ ہر کوئی کہہ رہا ہے بسے کہ جی عمران حان مجھے عجیب سا یہ لگا لگا کہ دیکھیں کہ جیسے کہ عمران حان کو ان سب لوگوں نے میں فرد کی بات نہیں کر رہا کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا ایک impression کی جیسے کہ عمران حان صاحب کو اپنے 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 مقاصد کے لیے سیاسے مقاصد کے لیے whatever کسی وہ الیکشن جیتنا تھا کسی کو خواہش تھی کہ میں member of the national assembly بن جاؤں کہ پہلے کے بھی الیکشن لڑا نہیں یا پہلے کے بھی الیکشن جیتا نہیں تو اس لحاظ سے یہ جو lawyers ہیں آپ وہی والی بات ان کی بہن کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں وہ تو الیکشن لڑنا وہ ان کو یہاں پہ ان کو defend کرنا ہے عمران حان صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے ان کو سزا کے اوپر سزاے مل رہی ہیں اور ان کے وکیل جتنے بھی ہیں وہ جا کے اپنا الیکشن campaign میں مصروف ہیں سو یہ ایک چیز جو ہے یہ ان کی سسٹر نے کہی اور پھر میں آپ بتاؤں آج کا حفظ اللہ نیاجی صاحب جو عمران حان صاحب کے کزن بھی ہیں ان کے بینوئی بھی ہیں ان کے بڑے قریب رہے لیکن آج کچھ عرصے سے بہت خلاف ہیں ان کے کوئل ایسے انہوں نے بھی اسی بات کا یہ کہا کہ جی سب چھوڑ چکے عمران حان صاحب کو عمران حان صاحب بلکہ تنہا ہیں اور ان کی سیاست ہار چکی اس قسم کا انہوں نے کولم آج لکھا اور اس میں انہوں نے ان کی ہمشیرہ کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ان کی جو پارٹی ہے جو اپنی جو ان کی پارٹی تھی وہ ختم ہو چکی اب پارٹی ہائیجیک ہو چکی اور یہ اس قسم کے جو باتیں ہیں لیکن این یاو عمران حان صاحب کی ایک طرف کنوکشنز ہو رہی ہیں اور بڑی سیریس قسم کی کنوکشنز ہو رہی ہیں اور پھر میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ عبدت کا کیس کا بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ بہت جلد فیصلہ کسی وقت بھی آسکتا ہے کچھ دنوں میں بھی آسکتا ہے لیکن این یاو کسی وقت بھی آسکتا ہے اور کچھ اور بھی کیسز مچور ہو رہے ہیں ان کے لیکن یہ ہے کہ عمران حان صاحب کی ایک طرف یہ کنوکشنز ان کی اور کنوکشنز کا مطلب کہ جیل اور جیل لمبی جیل اور دوسری طرف انفرچنیٹلی ان کی جو سیاسی پارٹی میں ان کی جو جو گرپ ہے اور یا سیاسی پارٹی جو ان کی پیٹیا ہے تحریک انصاف اس کو کچھ اور حوالے کر دیا گیا کچھ اور لوگوں کے اور وہ ایک ہائی جیک ہو چکی یہ ایک سیاسی دور کے اوپر ظاہر ہے یہ ایک ان کے لیے ایک بڑی ظاہر ہے یہ بھی پریشانی کی باعث اس لیے ہوگی کہ وہ خود جیل میں انٹریکٹ اپنے کارکونوں سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے اور ٹوٹل ان کی ڈیپینڈنس سوکت ہے ہی بلکہ یہی اپنے یہ جو لائرز ہیں کچھ یا ان کے اوپر ہے اور وہ یہ جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے یہ نیائی صاحب نے جو کولن لکھا تو وہ اس میں انہوں نے یہ اوری بات کی کہ عمران حان صاحب اس کی سیاست ہار گئی اور وہ بلکہ تنہا رہ گئے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے عزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ